میں نہیں کھولوں گا بس کریں اب ٹویشن پر جائیں کھولیں ٹھیک میں کھولتا ہوں آپ کے بالی ایسے ہیں کنجھ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو شروع ہو چکی ہے وہ سیل ابھی تک میں نہیں ڈالا ڈال دے گئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ یہ سیل ڈال کے ہی رہنا ہے ابھی ابوظہر آگئے ہیں فاطمہ بلال سارے بچے یہاں پہ ہیں کنگینی گھنی چلے ماما کو بگیا تو آپ کی ماما کو بگیا تو کنگینی گھنی فاطمہ نے آج نو بجے بچے گھر آگئے ہیں کیونکہ ان کے گھر پر سکول میں کیا چل رہا تھا سکول میں لینٹر لگانے لگے ہاں لینٹر ڈال رہا تھا یعنی کنسٹرکشن کا کام ان کے سکول ہو رہا ہے تو کونس بجا سے آج انہیں جلدی چھٹی ہو گئی سارے گیارہ ہوتی تھی بڑے بچوں کو نہیں سارے گیارہ ہوتی تھی ہاں لے آئیے لے آئے جب کنس بھائی تو ابھی میں پرانیگر گیا ہو گیا وہاں وہاں ٹھیک ہو گیا وہاں پہ سٹور پہ ان کا ٹینت بچوں کا پڑا ہو گیا تو بھابی جان نے کہا وہ نکالنے تو میں نے پھر وہاں سے نکال کے دے دیا اب بچے بہت ایکسائٹڈ ہیں تو میں نے کہا ٹینت جو ہے یہاں پر لگایا ہے نا یہاں پر لگایا ہے نا یہاں پر لگایا ہے اور میں بال لے کے آئے بال آئیس چننے منی چننے منی محمد بیلال کہاں بال ابھی سو کے اٹھایا کہاں بھی آپ آری پر لوگ بال میں لے کے آئے ہوں بہت سارے ابھی اس میں ہوا بھرتے ہیں وہ بزارب لوگ ان کو آلینے دیں تو اس میں ہوا بھرتے ہیں اور پھر بچے کھیلیں گے ما شا اللہ ہر چیز ٹچ ہے یعنی وہ ابھی ٹینٹ آئے گا پھر بال ہوں گی دس بال پاؤ جب تک وہ بچے ٹینٹ لے کے آتے ہیں تب تک ہم ہوا کا بندبست کر لیتے ہیں یہ میرا کارخانہ ہے اس میں سارے چیزیں پڑی نہیں ہیں اس میں پڑا ہوا ہے پمپ آ آ یہ یہ پمپ ہے گاڑی میں ہوا بننے کے لیے میں آن لائن میں نے ملوایا تھا ابھی کام آیا یہ نوزل ملی ہے پتہ نہیں اس نوزل ریڈ والی سے کام چلتا اور یہ ہمارے کیمپ مین کیمپ لے کے آگئے ہیں بچے ماشاءاللہ لگائیں کیمپ سٹینڈ وہ ٹھونڈے بٹا اوپر دیکھیں یہ ابھی بتاتا نو میں سارے نکالیں یہ بول دیکھا ایسی اتفاقات ہوتے ہیں بچوں نے ہاتھ جب ہی چھٹی ہونی تھی بچوں کی اور اس کے علا ہوا میں نے بلون لانے تھے بچوں نے ٹینٹ لانا تھا میں صد کے جان میرا احمد ٹینٹ لگا رہا ہے لگانے کا پتہ آپ کو یہ اندر والی سائیڈ پہ آتا ہے یہ اندر والی سائیڈ پہ آتا ہے ایسے آپ یہ میری ویڈیو بنائیں ماشاءاللہ ٹینٹ ہم نے جیسا تیسا کر کے لگا لیا ماشاءاللہ پرفیکٹلی ہوا بھر لیں یہ میں نے چھونا تھا یہ میں نے چھونا تھا یہ سب کی ایک ہی ہیں الحامدللہ دو بالز ہم بھر چکے ہیں کافی گرمی لگنے لگ گئی ہیں تو نیچے ہم نے خود کی چپر رکھا کیونکہ یہ پتھر کو سکریچ پتھر پر سکریچز ڈال رہا تھا اس لئے بسم اللہ ہوا ہوا آپ کے پاس کیا ہے اس کے پاس پاور اس کے پاس پاور یہ نوزل نکلی تھی اس پاپس سے نکلی تھی اس سے بہت مشکل سے ہم نے دو بالون بھرے ہیں باقی وہ نہیں بھرے جا سکتے تھے حمد بلال کے لئے انجکشن لیا تھا یا پتہ نہیں یہ کب کا میرے چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس میں یہ سوئی پڑی ہوئی تھی نئی تھی بلکل یہ کافی لمبی تھی اور اب یہ چپنے والی نہیں بلکل نہیں رہی تو یہ لگا کے سب سے پہلے یہ سوئی ہے اس کے اندر ایسے لگا لیا پھر ہم یہ نوزل اس کے اوپر رکھیں گے ایسے ایسے اور پھر ہوا بھار لیں گے پکڑ نہیں پا رہی اب بزر جلدی آئیں اور اس میں ہوا بھروائیں پھر ہوا بھروائیں پھر ہوا بھروائیں یہ سوٹی ہے ایسے ہوا بھری جاتی ہیں الحمدل جائے سبہ بھر نہیں سبہ بھر نہیں کیوں لڑ رہی ہیں نہیں پہلے میں یہاں سب ہی کی کوشش ہے کہ نوزل ہم پکڑیں اب یہ دیکھیں چننے منے کو وہ انجیکشن کی سویس بند ہو گئی ہے اور یہ بہت باریک ہے بہت زور لگ رہا تھا دو بہت زرہ گئی ہیں اور میں نے کیا کیا کہ جو پینسل ہوتی ہے بالپین یہ اس کا پائپ کاٹ کے اس میں لگایا اور پھر ہم ہوا بھار رہے ہیں اب کتنی جلدی بھری جائے گی اب بزر آپ پر پکڑ کے دکھنا ہے یہ ریکھیں اب ہوا کیا سے جا رہا ہے لو героں کے گھر بھی اچھا بچ گیا وہ مہممون میں نہیں بہت زور لگوں or پیپے پہلے واچے بیٹھ بچ گیا تھا محمد سویا ہوا تھا ابھی اچھے آئیے محمد جب آئیے نہیں ابھی نہیں... ابھی سوکے اچھے ابھی اسے بھوک لگ گیا دو نہیں ایک ہے ایک علیشہ جب خفت لقول اللہ گھڑی ہمارین سی робین شرم ہے سیل میں نے چینج کر لیا اور یہ ہے دیکھیں سیل کے آگز کیا نام ہے اس کا جو باتی چاہوں پتہ نہیں کیا ہے یہ ہلکا سیل تھا پہلے دس کا تھا پندہ روپیہ کا ملتا ہے اس کو جو ہے میں نے چینج کر دیا اچھے والا سیل جو ہے وہ ڈال دی پرانی گھر میں ایک تو ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ چینج کر نہیں ہے سی سی ٹیو کیمری کی ڈیوائس کی اور اس کے علاوہ یہ نٹ ہیں جو کچن کا ڈور ہے اس کے جا کے میں بتاتا ہوں یہ کچن کا دروازہ ہے یہ والا کنڈا یہ کھل گیا ہوا ہے یہاں سے یہاں سے تو ابھی اس کو بہت پریشان ہی تھی اب کیسے کھولنا ہے اسے اس کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ میں لے کے آیا ہوں یہ والے یہ اس کو لگاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی پکا حل کرتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے ایک ہو گیا ایک رہ گیا بیچ کچھ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں لاغ دونوں گئے ہیں اب اس لاغ کا پکے سے حل کرنا ہے اس میں الفی ڈالیں لگوں میں تھوڑی تھوڑی سے تاکہ دوبارہ نہ کھولے کیونکہ دوسری دفعہ یہ کھل چکا ہے تو الحمدلہ جی الفی مل گئی ہے تھوڑے سے ایک دو تین چار ڈروپس ٹک 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 داؤد میرے چیزوں کو چھیڑ رہے تھے نا میں نے دیکھ لیا ہے بھا گیا داؤد اس کے اندر بھی چلا گیا چلے اب ہماری ہارڈ ڈرائیف یہ رہی ہے چینج کرنے والے اسے چینج کر لیتے ہیں الحمدللہ جی یہ ہماری کارٹنگ جو ہے وہ لگ چکی ہے یہ ہارڈ ڈرائیف جو دیوائس میں سے نکلی ہے اور اتنی زیادہ گرم تھی نا کہ اس کو پکڑنا پکڑ کے رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا ابھی یہ گرم ہے لیکن ابھی کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے لیکن گرم ابھی بھی ہے اس وجہ سے یہ کبھی کبھی میرے خیال سے زیادہ گرم ہو کے کام کرنا چھوڑ جاتی تھی تو اس کا دور تو ویسے بھی ختم ہو گیا اتنی بڑی ڈیوائس اب کون یوز کرتا ہے تو اسے ایس ڈی الحمدللہ میں نے لگا دی ہے وہ اچھے سے کام کر رہی ہے ابھی سب بچوں کو پچاس پچاس ملے ہیں دادی جان کی طرف سے چیز لے لیں اور میری ڈیوٹی لگیا کہ ان کو میں دکان پر لے کے جاؤں اور ان کو چیز لے کے دوں ان جناب کا اوری مطالبہ ہے کیا چاہیے؟ دور دور چلیں دور دور چلیں اور دکان پر چلتے ہیں ابھی میں گھاس کٹنے لگا تھا چلیں چلیں شاباش ابھی محمد بلال رہتا ہے باقی سارے چیزیں لے رہے ہیں احمد کو شابر دیتے ہیں بابا شابر کو چلے لینا ہے بچوں کو چیزیں لے رہی ہیں وہ چلے گئے ہیں اور ہم نے یہاں پر عام لی ہے اور ابھی مائنڈ بن رہا ہے کہ ایپل بھی لیں عام ان سے آپ کو کس نے اٹھانے ہے؟ تم نے اچھا تم بلے لیے میں بڑا ہوں نا ٹھیک ہے دیکھ لیں جی اتنا کچھ اٹھانا پڑ رہا ہے میں بلا جوں ہوں اس لیے تم بلے لیے یہ کس کا ہے؟ آپ کا نہیں آپ چاہ گیا مینگو آپ کو چاہر کیا؟ ہاں کلال کے شکر میں جو میرے پاس درانتری تھی داتری ہم بولتے ہیں سمپل الفاظ میں وہ دکان پہ ہی رہ گئی ہے لینجی الحمدللہ ہماری درانتری مل گئی ہے یہ سائیڈوں پہ جو گھاس ہے بڑی بڑی یہ مشین نہیں کٹ سکتی مشین شاید یہاں تھا کٹ لے لیکن اس میں یہ پودے بھی لگے ہوئے ہیں میں بیٹا یہ درانتری لینے گیا تھا یہ وہیں پہ رہ گئی تھی وہاں دکان پہ ابھی شروع کرتے ہیں درانتری بھی نہیں ہے اور جو دندے ہیں یہ بھی ابھی تازے ہیں ہاتھ کٹ سکتا ہے اگر لاپروہی کی تو اس لئے احتیاط سے کٹیں گے آہستہ کٹیں گے تو انشاءاللہ شروع کریں گے تو کام ختم بھی ہو جائے گا تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اس کیمرے سے میں نے ٹائم لائپس پہ لگایا ہوا تھا اس کیمرے کو بہت کم یوز کیا جاتا ہے جو بیٹری اس میں ڈالی تھی وہ خراب تھی تھوڑی سی گارڈنگ کرنے کے بعد اس پہ ایرر آ گیا خیر الحمدللہ وہاں سے لے کے وہاں تک ساری گھاس کٹ گئی اور ماشاءاللہ ایک ڈھیری یہ ہے وہ دو تین چار آگے پانچ پانچ ڈھیری لگ گئے ہیں یہاں سے یہ تھوڑی سی درانتری لگ بھی گئی ہے زیادہ نہیں تھوڑی اور اوپر سے یہ محمد بلال ساتھ روپے کی چیزیں ہر ایک چیز پانچ پانچ روپے کی دس دس روپے کی لے کے آیا اور میرے ساتھ ساتھ بابا یہ کھول دیں یہ کھول دیں یہ کھول دیں ابھی ایک کینڈی یہ پھینکی اس میں کھول دیں ابھی یہ در پھینک رہا ہے چار پائی پہ میں نہیں کھولوں گا بس کریں اب ٹویشن پہ جائیں ٹھیک ہمیں کھولتا ہوں لیں جی الحمدللہ وہاں سے لے کے یہ گھوم کی کھول دن کے ہوتے ہوئے وہ باہر کے کام کر لیں باکی شام کو رات کو وہ گھر کے کام کر لیں انشاءاللہ دن بہت ہے ابھی پانچ نہیں بچے مطلب بچنے والے ہیں ابھی پانچ نہیں بچے تقریباً ساڑھے چار ہو رہے ہیں انشاءاللہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب جی لائٹ براؤنڈ کلر بیجے جل الحمدللہ زبردستہ کلر لگ گیا ہے مجھے نید آ رہی تھی میں سو گیا گیا تھا اتنی زیادہ نید آ رہی تھی کیا بتاؤں دل کر رہا تھا کہ اب اٹھوں ہی نا ٹائم ہے تھوڑا سا تو یہ سائیڈوں پر جو خاص ہے نا یہ باقی گھاس جو ہے یہ سبو سبو کٹ لے گا انشاءاللہ تو ابھی یہ گھاس جو ہے یہ کٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ دن دن ہے تھوڑا ساں دے رہا ہو گیا تو اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں ابھی ابھی یہ کٹ لینا چاہیے ہے تھوڑا ہی جلدی انشاءاللہ کٹ جائے گا لیجے جی الحمدللہ یہ والی بھاس بھی کٹ گئی ہے کلر لگایا ہوا ہے اور پسینہ آ رہا ہے جلدی سے پنکے کے آگے بیٹھتا ہوں وہ نہ ہو کہ کلر نیچے آنے لگ جائے تھوڑا پسینہ سوکتا ہے تو پھر نہ آتے ہیں ابھی نہ آ لیا ہے الحمدللہ ایک کلاک ہے یہ والی بارہ سنگے والی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لکہ آ رہی ہے الحمدللہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ کلاک جو ہے ہمارے برادر انلاہ یعنی بہنوئی جو ہیں ان کو بہت ہی پسند آئی ہے تو یہ میں نے دو پیر منگوائے تھے تب عید سیل چل رہی تھی تو میرے خیال سے یہ مجھے ایک ہزار پی کا پڑا ہے اگر آپ کو بھی چاہئے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے کھری سکتے ہیں یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے ابھی تک اپنی سائیڈ پر نہیں لگائی وہ مجھے زبردستی پیسے دے رہے تھے کہ مجھے وہ والی گھڑی چاہئے چاہئے اگر نہیں ہے تو وہ اتار کے دے دیں مجھے اتنی اچھی لگی ہے صحیح ہو گئے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں اور مگوائے لوں گا آپ یہ والی لے لیں تو ابھی وہ آئے ہوئے ہیں تو یہ اس کا مائپ ہے جس سے وہ رکھ کے لگاتے ہیں لگا کے میں ہی دوں گا لیکن یہ انہیں گھڑی ملے گی تو تسلیح مل جائے گی تو وہ انشاءاللہ کل چکر لگے گا تو میں انہیں لگا کے بھی دے آنگا لیکن فلحال ابھی یہ ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ لیجئے آپ کی کلاک اللہ بھائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بارہ سنگیل اوکی ہو گیا نہیں اوکی نہیں ہو گیا تو میں لگا کیا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ کو لگا دے گا میں لگا دوں گا میں لگا دوں گا سب اور میں لگا دیں گا اگلی وڈیو میں آج کے وڈیو میں ختم ہونے والی ابھی ہوتا نہیں ہے لیکن عجید انتجا پوچھتے ہیں رات ختم ملال 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 شلال نہیں لگا آپ پیے نیچے میں آپ کو پکڑ کے ماروں گا یہ نہیں سوکتے ابھی رو رہا تھا اور ٹرامے باز ابھی یہاں پہ اندھیرے میں صحیح سے ڈکھ نہیں رہا یہ چارہ بھی باقی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈھیری کی شکل میں ہم نے نہیں رہنے دینا اگر ڈھیری کی شکل میں یہ رہ جائے گا تو اندر سے کیا ہوگا بھاب ہو کے یا کچھ بھی ایسا ہیٹ اپ ہو کے یہ ہو جاتا ہے یلو یلو ہو جاتا ہے اور اس سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے پھر جانور نہیں کھاتے پھر رات کو اگر چارہ ان دنوں میں خاص کر ان دنوں میں اگر اپنے گھر پر رکھنا ہوتا ہے تو اس کو پھیلا کے رکھنا ہوتا ہے یہ ڈھیری کی صورت میں نہیں رکھنا اس کو پھیلا دینا ہے ابھی میں چارے کو پھیلا رہا ہوں تاکہ اس کو رات کو ہوا لگے ایک یہ بھی ہے یہ پھیل جائے گا تو یہ پھر ضائع نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا فریش ہی رہے گا بلکل فریش تو بس جی آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ